ہمارے ووٹ کہا جاتے ہیں کون لے جاتا ہے اور اس کو کس طرح اس کی افعادت کرنی ہے وائرس کا خوف جو ہے اس حکومتی خوف صرف کے سامنے بہت چھٹا ہے ایک مستقل کرونا سے جان چھوانے کے لیے اس بابا سے تکرانا پڑے گا میانواشی صاحب کا جو نعرہ ووٹ کو عزت دو کا وہ انشاءاللہ اللہ وہ لگائیں گے اور اس کی افعادت کی بھی ووٹ کو عزت دو کی افعادت کے لیے ہم نکلیں گے خدشہ تو ہے بالکل ہے بالکل ایسا ہے ایسا ہمزان اکستان میں نے یہاں کہہ رہے ہیں ہم اگری پٹھیں جب آپ آیتے کسی اپنے اپنے پر پڑھ لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پرشتے ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی افعادت کرتے ہیں مجھے مارکٹ جانا پڑے اور وہ بھی سپر سپیڈر ہو اور مجھے یہاں جانا پڑے وہ بھی سپر سپیڈر ہو تو میں پارٹی سے کمیٹمنٹ باتے ہوئے مارکٹ کو شارنگ اور کروں گا ووٹ کو چھوڑی کیا گیا ہے ووٹ کی جو طاقت اس کو چھوڑی کیا گیا ہے جب تک اس کو بحال نہیں کیا جائے گا یہ ایسا ہی رہے گا اب یہ ہماری زندگی کا ایک قصہ بن چکی ہے جس طرح ہمیں کینسر کے ساتھ جس طرح ہمیں ایڈز کے ساتھ جس طرح ہمیں ہارٹ پیشنز کے ساتھ ان سالی معاملات کے ساتھ جینا پڑا ہے اب یہ بہت طرح حقیقت ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ بھی جینا ہے میں نے ایک چھوٹی بیٹی ہو تو ایک دم باقیل ٹانگوں سے لپڑ جاتی جب ہم گھرمیاں تو اس کے لیے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ گھرمیں انٹر ہونے کے بعد جو کمپاونڈ ہے باہر بارا عصر ہے ادھر ہی آپ نے کپلے چینک کیا جائیں اپنے ہاتھوں کو واش کیا جائیں اور جن کے فیملی کے اندر جائے جائیں باقسی پہ ہم سب سے پہلے سب سے پہلے ٹائلٹ میں جاتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں جو اپاس کی اقدامات کرنے کے بعد ہم اپنی فیملی کے اندر گاٹتے ہیں جن سے جب نکلتا ہوں صبح اپنا ماسک ہمارا ہوتا ہے وہ سارا دن میں باہر ہی ایوز کر کے آتا ہوں میں اپنی فیملی سے کپڑے میں رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ رات کو اسی کپڑے میں سویا جائے لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کرونا ایک وبا ہے اور اب ہمیں اس کے ساتھ ہیں کیا کی تدبیر کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بہت زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے اگر میں یہ خیال رکھوں گا کہ میں سپریڈر نہ بنوں تو میرا خیال احال شخص اگر اس طرح خیال رکھیں کہ وہ سپریڈر نہ بنیں تو وہ سپر سپریڈر جلسہ نہیں ہو سکتا نا بھئی ہمارے ساتھ جو سیمی لوگ جاتے ہیں میں نانا نے کسی کو بمارک تھے دیکھا میں یہ چیز نہیں دیکھئی یہ جلسے کو روپنے کی بس پازشیں ہیں یہ خطرہ تو شاید کبھی موجود تھا جب پچھے دنوں تحریک انصاف نے اپنی جو ہے وہ میٹنز کی جزن ملتان کا جلسہ تھا وہاں پہ انٹری ٹیسٹ تھے ایک طرف امیر جماعت اسلامی جو تھے لوئر دیر میں جلسہ کر رہے تھے اگزامیاں جو مذہبی تقریبات ہوتی اس میں پیچھے ہو جاتی ہے یہ صرف عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے ایک بہانہ ہے کہ جی پی ڈی ایم کے کارکنوں کو کرونا کے تحت اندر کر دو اگر گورنمنٹ نہ کرتی تو شاید پی ڈی ایم یا ہماری جو تمام جماعتیں وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی ایک اپی ڈی ایمک چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائے موقع جائیں گورنمنٹ کو اپی ڈی ایمک کے بعد کام کرتے اس کے پر یہاں پہ اہم آ چکے ہیں یہاں سے باقسی ناممکی ہے تفیبن معاملات زندگی باقی بھی تو چل رہے ہیں روزگارے زندگی کمانے کے لیے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو جہاں پہ وہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں تو اس سے سیاست پہ پابندی کی جو